وزیر آباد میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں فائرنگ سے جانبہک موظم کے قتل کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا مقتول موظم کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے واقعے کو سولہ گھنٹے گزرنے کے باوجود پی ٹی آئی کارپن کے گھر کوئی قیادت تازیت کے لیے نہیں پہنچی مقتول کے گھر اہل علاقے کا رش ہے اور اہل خانہ سے تازیت کا سلسلہ شاری ہے وزیر آباد میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں فائرنگ سے جانبہک موظم کے قتل کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا ہے میرا نام علی حسن ہے اور میرے پاپا کا لانگ مارچ میں قتل ہو گئے ہیں وہ دہشتگرد کی وجہ سے وہ دہشتگرد امنانہاں کو مار رہے تھے میرے پاپا نے جا کے ان کو پکر لیا اور انہوں نے پاپا کو مار دیا تھا تو ہم اب پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتے ہم اپنے پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتے بچے یہ فریاد کر رہے ہیں بات کریں گے ہمارے نمائندے نیر عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں نیر عالم بتائیے گا افسوس نہ آکے گزشتہ روز واقعہ پیش آیا بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک قیادت میں سے سینئر قیادت میں سے کوئی اس کے گھر اس کارکن کے نہیں پہنچا جی بالکل کل جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے عزابی لانگ مارچ پر جو یہاں جو ہے وہ اللہ والا چوک پہنچا تو اس پر فائرنگ کر دی گئی اور فائرنگ کے انتیجے میں جو ہے وہ سپال کلونی کا معظم شہزاد نامی شخص تھا وہ جو سر پہ گولی لگنے کی وجہ سے موقع پر جام بہاک ہو گیا اور ہر طرف جو ہے وہ افراہ تفریح پھیل گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ زخنیوں کو تو ہسپٹل منتقل کر دیا گیا لیکن جو ڈیٹ بارڈی تھی معظم کی وہ ہسپٹل میں پھچائی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں جو آج اس کا جو ہے وہ نماز جنازہ عدا کی جائے گی تو سولہ گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزر گیا ہے پاکستان تریکن ساتھ کی قیادت جو ہے وہ اپنے معاملات میں ہی علیہ ہوئی ہے لیکن قیادت میں سے لوکل ٹکٹ ہولڈر جتنے بھی ہیں ان میں سے بھی ابھی تک جو ہے وہ موظم شہزاد کے گھر جو ہے وہ تازیت کے لیے نہیں جا سکے اس کے لوائکین کے ساتھ جو ہے وہ تازیت نہیں کر سکے جبکہ اہل علاقہ جو ہے وہ بہت بھاری تعداد ہے ان کے گھر جو ہے وہ اہل خانہ سے جو ہے وہ تازیت کے لیے پہنچ رہے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ ابھی تک موظم شہزاد کے گھر جو ہے وہ تازیت کے لیے نہیں جا سکی اور نہ ہی تھانا سیٹی وزیر آباد میں جو ہے وہ مقتول موظم کے قتل کا جو ہے وہ مقدمہ درج ہو سکا ہے جی ٹھیک ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہو سکا آپ نے کہا اس کی کیا وجوہات بتائی جا رہی ہیں مقامی پولیس کی جانب سے مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ پوست مارٹن تو جو ہے وہ کار لیا گیا ہے اور مقدمہ کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ درج کر لیں گے لیکن کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ لوائکین کی طرف سے جو ہے وہ ابھی تک مقدمہ کے اندراز کی اپلیکیشن جو ہے وہ کسی نے ساتھ میں نہیں کی اس لیے جو ہے وہ مقدمہ کا اندراز نہیں ہو سکا ٹھیک ہے نیر آپ ہم اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے بہت شکریہ ہے ایک دبا پھر سے اپنے ناظرین کو سنائیں گے کہ اس شیر جوان کارکن جو کہ جس نے اپنی جان کی پرمانہ کی اور لپک پڑا اس قاتل کے اوپر اور جس کے بعد ظاہر ہے جام شہادت نوش کیا ان کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سنائیں گے میرا نام علی حسن ہے اور میرے پاپا میرے پاپا کا لانگ مارج میں قتل ہو گئے ہیں وہ دہشتگرد کی وجہ سے وہ دہشتگرد امرانہ کو مار رہے تھے میرے پاپا نے جا کے ان کو پکر لیا اور انہوں نے پاپا کو مار دیا تھا تو ہم اب پاپا کے بغیر نہیں رہ سکتے اللہ تعالیٰ ان کو جنر نصیب فرمائے آمین میرا نام علی حسن اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ وزیر آباد میں لانگ مارچ کے دوران پائرنگ کے واقعے کی تحقیقات میں پیشفت ہوئی ہے تحقیقات سی ٹی ڈی کے سپورٹ کر دی گئی ہے سی ٹی ڈی نے ملزم کو تحویل ملے کر لاہور منتقل کر دیا ہے وزیر آباد میں لانگ مارچ کے دوران پائرنگ کے واقعے کی تحقیقات میں پیشفت ہوئی ہے تحقیقات سی ٹی ڈی کے سپورٹ کر دی گئی ہے اور سی ٹی ڈی نے ملزم کو تحویل میں لے کر لاہور منتقل کر دیا ہے وزیر آباد میں لانگ مارچ کے دوران فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات میں پیشرفت ہوئی ہیں اور تحقیقات سی ٹی ڈی کے سپورٹ کر دی گئی ہیں سی ٹی ڈی نے ملزم کو تحویل میں لے کر لاہور منتقل بھی کر دیا ہے اہم پیشرفت سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ تحقیقات سی ٹی ڈی کے سپورٹ کر دی گئی ہیں اور سی ٹیڈی نے ملزم کو تحویل میں لے کر لہور منتقل بھی کر دیا ہے